بسم اللہ الرحمن الرحیم برطانوی نشریاتی آدارے کو انٹرویو دیتے ہوئے میروائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ کشمیری ڈائلوگ کے حامی ہے مسئلہ کشمیر کا پر امن حل چاہتے ہیں میروائز عمر فاروق کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں تبدیلیوں سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے آج نہیں تو کل مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہوگا اسلام کے بڑتے سر و سوخ سے خائف ممالک مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اقوام متحدہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ قابض ممالک اسلام کے نام پر کی جانے والی کاروائیوں سے دراصل مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل میں ایک ریپورٹ پیش کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ باز ممالک اسلام کا منفی تاثر بھار کر مسلمانوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں جس سے ان ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ باز ممالک نے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک دشمنی اور تشدد کو مستقل اور جائز قرار دے دیا ہے یوٹیوب نے میانمار کی فوج کے حامی ٹی وی چینلز بند کر دیئے ویڈیو سٹریمنگ سائٹ یوٹیوب نے میانمار کی فوج کے ذریعہ انتظام چلنے والے چینلز کو بند کر دیا غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق یوٹیوب کی جانب سے میانمار کی فوج کے پانچ چینلز کو بند کر دیا گیا جس کی یوٹیوب نے خود تصدیق کر دی ہے یوٹیوب کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی کمیونٹی گائٹ لائنز کے تحت ان چینلز کو پوری طور پر ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن فارم سے ہٹا دیا ہے وزیر آزم کا حفیظ شیخ پر مکمل اعتماد کا اظہار کام جاری رکھنے کی ہدایت وزیر آزم عمران خان سے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی ملاقات ہوئی اور وزیر آزم نے ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان نے حفیظ شیخ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی میشت کو بہتر بنانے میں حفیظ شیخ کا اہم کردار ہے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد حفیظ شیخ نے عہدے سے استیفہ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے حفیظ شیخ اپنی ذمہ داریاں بطور وزیر خزانہ نبھاتے رہیں گے سعودی عرب نے ہالسی باغیوں کے آٹھ ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا عرب اتھادی افواج نے سعودی عرب پر ہالسی باغیوں کے آٹھ ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا عرب اتھادی فوج نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہالسی باغیوں کی جانب سے مسلسل سعودی عرب پر کیے گئے آٹھ بمبارڈ ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا دو ڈرون حملوں میں آج صبح سعودی شہر جزان اور خمیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تاہم انہیں فضاء میں ہی تباہ کر دیا گیا ائر چیف مارشل کا سری لنکا فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ شاندار استقبال پاک فوج کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے دورہ سری لنکا کے دوران ان کی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اس موقع پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے اس موقع پر اپنے سری لنکا ہم منصب سے بھی ملاقات کی دونوں رہنماوں کے درمیان ملاقات کے دوران باہمی پیشاورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سری لنکا فضائیہ کی پاکستان میں تربیت ہمارے لئے قابل فخر بات ہے کیلکفورنیا کرونا وارث کیسز میں کمی دیزنی لینڈ پارک اپرل سے دوبارہ کھول دیا جائے گا امریکی ریاست کیلکفورنیا میں کرونا وارث کیسز میں کمی کے باعث دیزنی لینڈ پارک کو آئندہ ماہ یکم اپرل سے سارفین کے لئے کھول دیا جائے گا پرانسیسی خبرشان ادھارے کے مطابق ریاستی محکمہ صحت مارک گیلی نے بتایا ہے کہ کیلکفورنیا میں کرونا وارث کی کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ رواسال یکم اپریل سے ڈسنی لینڈ اور دیگر پارکس اور سٹیڈیمز کو شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا پی ڈی ایم لانگ مارچ پیپلز پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے ترجمان کے مطابق پارٹی کا اجلاس آج بارہ بجے پیپلز پارٹی سیکٹری ایٹ کراچی میں ہوگا ترجمان کے مطابق اجلاس میں پی ڈی ایم کے چھبیس مارچ کے لانگ مارچ کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں لانگ مارچ میں شرکت کے لیے انتظامی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی وزیراعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا سپیکر قومی اسمبلی نے بتایا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ایوان سے 178 ووٹ حاصل کیا جبکہ وزیراعظم انتقیب ہونے پر انہیں 176 ووٹ ملے تھے اس طرح انہوں نے پہلے کے مقابلے میں دو اضافی ووٹ حاصل کیا سپیکر قومی اسمبلی اسمبلی کی اثر کی ذرستدارت اجلاس ہوا اور وزیراعظم سمیت حکومتی عراقین اور اتحادی جماعتوں کے عراقین اسمبلی حال پہنچے جبکہ حضب اختلاف کے عراقین نے اجلاس کا بائیکارٹ کر رکھا تھا وزیراعظم کے اسمبلی حال پہنچنے پر پی ٹی آئی عراقین نے عمران خان کے حق میں نعرے بھی لگائے ہم اعتماد کا ووٹ تسلیم نہیں کرتے مولانا فضل الرحمان پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ تسلیم نہیں کرتے پاکستانٹ ایموکریٹک مومنٹ پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جالی حکمران آج ہے تو کل نہیں ہوگا اجلاس جالی وزیراعظم کی سمری پر بلایا گیا اور یہ سب ڈھونگ ہے جو رچایا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے ادم اعتماد کے بعد پھر سے اعتماد کے ووٹ لینے کی بات کی ہے اور صدر مملکت نے ایوان کا جالی اجلاس بلایا ہم اعتماد کا ووٹ تسلیم نہیں کرتے یوسف رزا گلانی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روکنے کی درخواست دائر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یوسف رزا گلانی کے بطورے سینیٹر کامیابی کا نوٹیفکیشن روکنے کی درخواست دائر کر دی گئی الیکشن کمیشن میں درخواست پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پرخبیب ملیہ بخاری اور کمر شوزب نے دائر کی ہے دائر درخواست میں وزیر اطلاعات سیند ناصر حسین شاہ کی آڈیو ٹیپ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے درخواست میں موقع فکر تیار کیا گیا ہے کہ یوسف رزا گلانی کے بیٹے علی حیدر گلانی ارکانی اسمبلی کو رشفت دیتے رہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی تقریر میں ٹکٹ دینے کے وعدے کا بھی اعتراف کیا سیکیورٹی خدشات اور کرونا وبا کے باوجود پوپ فرانسس تین روزہ دورے پر مشرق وستہ کے جنگ زدہ ملک عراق پہنچ گئے کہ یہ اچھنو بعد کسی بھی پوپ کا عراق میں یہ پہلا دورہ ہے دورہ عراق کے دوران پوپ فرانسس کی حفاظت کے لیے عراق کی سیکیورٹی فورسز کے دس ہزار کے قریب احلکار تائنات کر دیا گئے پوپ فرانسس کے دورے کا مقصد عراق کی عیسائی عبادی کا اعتماد بحال کرنا اور کئی سالوں سے اس ملک میں بد امنی کے شکار لوگوں کے مہبین رواداری اور بھائی چارے کا فروغ ہے ایبولا وائرس پھیلنے کا خطرہ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا عالمی ادارہ صحت نے خطرناک ایبولا وائرس کے بڑے پیمانے پر پھیلنے کا خطشہ ظاہر کر دیا عالمی خبرصان ادارہ کی ریپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے حکام نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایبولا وائرس افریقی ملک گیانا سے پروسی ملک میں پھیل سکتا ہے عالمی ادارہ صحت کے حکام کا اس زیمن میں کہنا تھا کہ گیانا کے پروس میں واقعہ ممالک اس وقت ایبولا کے نشانے پر ہیں حکام کے مطابق ایبولا وائرس نہائیت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں اس وائرس سے نپنے کی کوئی تیاری نہیں پاکستان اور سعودی عرب کی سمندری عبدوز کی فروخت میں کرپشن فرانس کے اہمہ دیتار کو سزا دے دی گئی فرانس کے سابق وزیر عظم کو فرانسیسی عدالت میں کراچی افیر کے نام سے مشہور مبینہ بدانوانی کیس میں بری کر دیا تاہم ان کے ساتھ سی وزیر دفاع کو دو سال قید اور ایک لاکھ جلمانہ آئید کر دیا گیا سابق وزیر عظم اور وزیر دفاع پر انیس سو تیرانوے اور انیس سو پہ چانوے کے درمیان پاکستان اور سعودی عرب کو سمندری عبدوز کی فروخت میں کرپشن سالسوں سے کمیشن لینے اور اختیارات کا نجائز استعمال کا الزام تھا یہ الزام پہلی بار دو ہزار سترہ میں سامنے آئے تھے کسان تحریک کا سوہ روز کسان تنظیموں کا یوم سیاہ بھارت میں ظالمانہ ذریقہ ورین کے خلاف کسان تحریک کو سو روز مکمل ہو گئے کسان تنظیموں نے سوہ روز کو یوم سیاہ کے طور پر منایا تفصیلات کے مطابق کسانوں کی تحریک چبیس نومبر کو شروع ہوئی تھی ہزاروں کی تعداد میں پنجاب اور ہریانہ کے کسان دہلی سے موتسل سرحدوں کے آس پاس دھرنا دے کر تحریک چلا رہے ہیں سعودی عرب میں کرونا پابنیوں کے خاتمے کے حوالے سے بڑا علام سعودی عرب نے کرونا وارث کا حلاؤ روکنے کے لیے آئد پابنیوں کی مدت میں مزید تحسینہ کرنے کا فیصلہ کر لیا غیر ملکی خبری سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق خلیجی ریاست سعودی عرب کی جانسے بہلک ترین وبا کرونا وارث شہریوں وارث میں مقیم غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے پابنیاں آئیت کی تھیں تاہم اب حکومت نے ان تمام پابنیوں میں توسینہ کرنے کا فیصلہ کر لیا جبکہ وزارت داخلہ سے جاری ایک بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قبرستانوں میں نماز جنازہ کے اوقات کی پابندی جاری رکھی جائے گی جیت و ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے گا اللہ ہنے کے بان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پائندہ باد